اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب کیا دیس ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک آگا دو دن کے بعد آ رہا ہے میرا بلوگ تو اس بلوگ کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا آج بن رہا ہے کیا شادیوں والا زردہ تو چلیں میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کیلو سیلا چاول اور اس کو جو ہے میں نے سیمپل پانی میں دھوکے اور پلین پانی میں اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور وہی جس طریقے سے بریانی کے لیے ہم چاول بوائل کرتے ہیں لیکن اس میں ہم چیزیں دالتے ہیں شامل کرتے ہیں چاول میں جیسے نمک وغیرہ لیکن اس میں ہمیں کچھ بھی شامل نہیں کرنا لیکن کنی ہم نے وہی رکھنی ہے تین چوتھائی پکا لینا ہے اور ایک چوتھائی کنی ہم نے چاول میں رکھنی ہے اور چاول سارے میں نے نکال لیا ہے اب آجاتے ہیں بہت سیمپل اور آسان ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتا ہے یہ زردہ تقریبا تقریبا ایک پیالی میں نے اس کے اندر لیا ہے گھی گھی میں بنائے تیل میں نہیں بنتا ہے کوئی بھی میٹھا گھی میں بنائے کیونکہ گھی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے چلیں ایک پیالی لے لیے گھی گھی کے اندر ہم شامل کریں گے چار سے پانچ عدد الائچی اور الائچی کو بس میں نے ایسے ہی توڑ لیا تھا اور پانچ سے چھ عدد میں نے اس میں دالی ہیں لونگے اس کو ہلکا سا کڑکڑا لیں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے تقریبا 5 سے 4 چمچے میں اس میں چینی شامل کر دوں گی اور چینی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ آنچ جب اس کو لگ جائے گی تو اس پہ ہم چاول کی تیہ لگائیں گے تھوڑے تھوڑے چاول کر کے جو ہے میں اس کے اندر شامل کروں گی سارے چاول ایک ساتھ نہیں دالنے ہیں کیونکہ ہم میٹھا بنا رہے ہیں تو ہمیں ہر چاول کے بعد ایک چینی کی لیئر لگانی ہوگی جیسا کہ بریانی میں ہم کورمی کی تیہ لگاتے تو اس طریقے سے ہمیں چینی کی تیہ لگانی ہوتی ہے چاول بچھا دیے میں نے اور چاول بچھانے کے بعد اس کے اندر تقریباً تقریباً آدھا کلو چاول لیے ہیں تو آدھا کلو سے تھوڑے اس کے اندر میں چینی شامل کروں گی اس طریقے سے تمام چینی جو بھی ہے وہ میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی چاول کے اوپر چینی ڈال لیے ہیں تاکہ وہ جب پگھ لے تو چاول میں اس کا شیرہ جائے اور چاول اچھے طریقے سے چینی کو پی لیں یعنی اس کا جو شیرہ بن جائے گا اس کو پی لیں اور اچھے سی مٹھاس آ جائے یہاں پر میں نے اشرکیاں لے لی تھی ریڈ اور گرین کلر کی اور بادام لے لیے تھے کشمش لے لی تھی جتنا میوہ دالنا چاہے اتنا کم ہے تو میرے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں تو میرے تینوں چیزیں شامل کر دی تھی اس کے بعد تھوڑے سے چاول میں نے بچائے تھے وہ چاول جو ہے میں اس کے اوپر شامل کر دوں گی اور چاول ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں ڈالوں گی دوبارہ سے چینی اور اس کے بعد جو بکیاں میوہ ہے میرے پاس وہ میں وہ میوہ شامل اس کے اندر کروں گی اور جب یہ ساری تیلت جائے گی تو اس کے بعد میں اس کو تیز آج پہ یعنی اتنی تیز بھی نہیں ہوں میڈیم سے تھوڑی سی تیز آج پہ پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم سٹریم کریں گے یعنی کہ اچھی بھاپ آجائے اس کے اندر تاکہ ہماری چینی کو ملٹ ہونے میں مدد مل سکے تو بس اب یہاں پر یہ ساری چینی میں نے ڈال دی ہے اور اب میں تھوڑی میڈیم سے تھوڑی تیز آج کر کے میں اس کو جو یہ سارا میوہ بھی میں سمشہ حمل کر دوں گی جلدی جلدی سے تیز آج کر کے میں اس کو اچھی سی ہیٹ دے دوں گی اور اس کے بعد اس پر توا لگا دیں گے نیچے جیسے بریانی میں دم لگانے کے لئے ہم لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں یہاں پر رکھ رہی ہوں توا توا رکھنے کے بعد اس کے اپر ہم نے اچھا جی یہاں پر میں نے توا لگا دیا ہے توا لگانے کے بعد ہیٹ پہلے ہی دی دی تھی اس پوائنٹ پہ میں جو ہے زردہ کرنگ شامل کر دوں گی اور وہ زردہ کرنگ شامل کرنے کے لئے ویڈیو بلکل ہو گئی تھی بن موبائل چارج نہیں تھا تو وہ میں دکھانا بھول گی تو آپ لوگ اسی پوائنٹ پہ زردہ کرنگ بھی شامل کر دی جئے گا اور اس کو اس ٹیم دیں گے ہم بیس سے پچیس مند کے لئے تو یہاں پر چاوال ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے تو وہ ویڈیو لائک کر دی جائے گا اور چینل کے سب سائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہمیں تب تک کے لئے اللہ حافظ